السلام علیکم آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں کہ آپ کی اس طرح دو منٹ میں ایک بہت ہی پرفیکٹ قسم کی جو دو ہے وہ فود پروسیسر میں بنا سکتے ہیں اور اس ایک پرفیکٹ قسم کی دو سے آپ کی طریقے سے پتیلے میں بیکنگ کر سکتے ہیں اور کیس طریقے سے اوون میں بیکنگ کر سکتے ہیں اور کیس طریقے سے آپ ائر فرائر میں جو ہے نا چیزوں کو بیک کر سکتے ہیں تو بس یہ ریسپی دیکھنے کے بعد آپ کو بیکری سے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں تو چلیں گے ریسپی کو کرتے ہیں اسٹارٹ اس ریسپی کو بھنانے کے لیے میں نے ہاف کپ نیم کرم دودھ لیا ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ انسٹنٹ اسٹال دیا ہے آپ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ایک ایک ایکسٹرا سٹپ کرنے سے آپ کی ریسپی بہت اچھی بنتی ہے ساتھ میں میں نے ون ٹیبل سپون اس میں چینی ڈال دی تھی اچھے طریقے سے مکس کیا اور دس منٹ کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور دیکھیں دس منٹ کے بعد اس طریقے کا مکسٹر تھوڑا سا فروتی سا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے فوڈ پروسیسر اور فوڈ پروسیسر میں سے آپ نے لگا دینا ہے یہ سٹیل والا بلیٹ اور آپ نے اس کے لیے یوز کرنا ہے ڈو والا بلیٹ جو کہ اس طرح کا نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے پلاسٹک کا اس طرح کا تو آپ نے یہ لگا دینا ہے فوڈ پروسیسر میں اور میں نے جو ہے اس فوڈ پروسیسر میں آپ کو آٹا گوننے کی بھی ریسپی شیئر کی دی ہے آپ کے ساتھ اگر آپ نے وہ یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا اس میں کس طرح آپ نے گوننا ہے تو یہاں پہ میں نے چار جو ہے نا کپ وہ میدے کے ڈال دی ہیں اور ساتھ میں میں نے ڈال دیا ہے ون ٹی سپون سالٹ تو آپ نے پہلے ڈالنے ہیں ڈرائے انگیڈینٹ اور اس کے بعد آپ نے ڈالنے ہیں لیکوڈ انگیڈینٹس تو آپ نے سارے جو لیکوڈ انگیڈینٹس ہیں ان کو آپ نے اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے جب آپ ریسپی بنانے لگے تو جو ہے ڈرائے انگیڈینٹ آنے کے بعد آپ نے کر دینا ہے لیٹ کو بند اور جو پروسیسر کو اپنے چلا دینا ہے بہت ہی سلو سپید پہ ساتھ میں میں نے ڈال دیا ہے جو ہم نے ایسٹ والا مکٹر بنا کے رکھا تھا ہاف کپ میں نے دول ڈال دیا ہے فور ٹیبل سپون میں نے اولیو آلیل ڈالا ہے وہ ایک جو ہے میں نے ایک ہلڈ ڈال دیا اس میں اور سپید کو آپ دیکھیں میں نے پہت ہی لو رکھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو ایک منٹ تک کھلانا ہے اور ایک منٹ کے با Ad�� Corpske آپ نے وہ دیکھ دینا ہے یہ پس میں میں آتما ایسٹ دینا ہے ہیو否نٹ کا ایک منٹ کا نسٹ دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک منٹ کے لئے've asked کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگو دل پٹھی ہو جاتی ہے اور جو آپ کو oxaidیران کو دانا ہے نہیں دماتے پگ捏 ہیں دو کو جو ہے آپ نے بیلنس کرنا ہے سارے پروسیسر میں ایون کر دینا ہے اور پھر چلانا ہے تو لیکن بس آپ کو دو منٹ ہی کا ٹائم لگے گا تو اور دو منٹ سے زیادہ آپ کو اس کو بلکل چلانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ یہ دیکھیں دو منٹ میں کتنی زبردست قسم کی جو دو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو آپ چاہیں تو آپ اسی باول میں ایس ایس بھی اس کو جو ہے نا پروف ہونے کے لئے رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ مجھے آپ کو پہلے آپ نے اسے تھوڑا سا آئل سے گریز کرنا ہے باول کو اور اس کے بعد آپ نے ڈال دینا ہے اپنی دو پہ بھی تھوڑا سا آئل لکھانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ آپ نے کور کر دینا ہے اور پھر آپ نے اسے کسی بھی وارم پلیس پہ آپ نے رکھ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے جتنی دیت تک یہ دو رائز ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ نے فوڈ پروسیسر کو کیسے دھونا ہے کیونچ لوگوں کا خیال ہے کہ جو ٹائم ہم سیف کر لیتے ہیں دو بنانے کے اندر تو وہ فوڈ پروسیسر کو دھونے میں اتنا ٹائم زائع ہو جائے گا لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ کا بالکل بھی ٹائم زائع ہو گا بس آپ نے اس کو پانی سے پھل کرنا ہے اور اس کو ایک سائد پہ رکھ دینا ہے اور اپنے باقی کام کرتے رہنا ہے اور یہاں پہ میں نے جو ہے فلنگ بنانے کے لیے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ آلیو آئل ڈال لیا ہے ساتھ میں میں نے ایک میڈیم سائز کا جو پیاز تھا وہ چاپ کر کے ڈال دیا جو ہی پیاز جو ہے وہ تھوڑا سا ٹرانسلوسنٹ ہوئے تو میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آل پرپس فلار ڈال دیا ہے فلار ڈالنے کے بعد آپ نے تھرٹی سیکنڈ کے لیے اس کو فرائی کرنا ہے پیاز کے ساتھ اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے دودھ تو یہاں پہ میں تھری فورت کپ جو ہے وہ دودھ ڈال رہی ہوں اور دودھ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے مکس کرتے رہنا ہے اور چلاتے رہنا ہے دو منٹ کے اندر جو ہے نا یہ دودھ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو بس آپ نے فلیم کو بہت لہو کر دینا ہے اور لو فلیم پہ آپ نے ڈال لیا ہے باقی سب چیزیں تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں کچھ مسالے جس میں 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 نے ون ٹی سپون سالٹ لیا تھا ون ٹی سپون میں لیتی ریل چلی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون میں نے بلیک پاورڈر لیا تھا ہافی ٹی سپون میں نے چلی فیکس لی تھی اور ہاف ٹی سپون میں نے اوری گینو لیا تھا سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے ون اینڈ ہاف کپ جو ہے وائل شردڈ چکن اور چکن ڈالنے کے بعد بھی آپ نے اس کو ایک سے دو منٹ بس پکانا ہے کیونکہ چکن پوری طرح کک ہے ساتھ میں میں نے تھری ٹی بل سپون اس میں گرین اور ریڈ جو ہے وہ بل پیپر ڈال دی ہیں یہ اپشنل ہیں آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈال دیں نہیں تو آپ سکپ کر دیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی بل سپون وینیکر ون ٹی بل سپون سویا سوس اور فور ٹی بل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں کیچپ تو بس یہ سب چیزیں ڈال کے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ایک منٹ کو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فریم کر دینا ہے اور آپ کی بہت زبردست قسم کی فیلنگ بن کے ریڈی ہو جائے گی اس فیلنگ کو آپ نارمل پیٹ میں بھی ڈال کے کھائیں تو بہت مزیکی لگتی ہے تو جی اس کو رکھ دیتے ہیں ہم تھنڈا ہونے کے لیے اور ہم دیکھ لیتے ہیں اس فوڈ پروسیسر کو بس جیس اب آپ نے پانی اس کا جو ہے وہ پھینک دینا ہے اور فل پریشر سے آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے پانی تو یہ سارا آٹا جو اس پر لگاو ہے وہ سب کچھ اتر جائے گا اور بغیر کوئی سپونج یوز کیے وے جو آپ کا فوڈ پروسیسر ہے وہ ایک دم صاف سترہ ہو جائے گا جس طرح ہم نے ڈو بنا لی بغیر ہاتھوں کو گندہ کیے وے اسی طرح بغیر کسی زیادہ محنت کے یہ آرام سے صاف ہو جائے گا تو چلیں جی دیکھیں بغیر سوپ لگایا کتنا زبردست سا جو فوڈ پروسیس جو ہے وہ کلین ہو گیا اور یہاں یہ دیکھیں ڈو بھی بہت اچھا سے رائس ہو گئی ہے اور آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست جو ہے ڈو رائس ہو گئی ہے اور جس ٹو منٹ کے اندر ہم نے اس کو بنایا ہے جو اس کی ائر ہے وہ آپ نے نکال دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈال دینا ہے کانٹر ٹاپ پہ اور اس کا آپ نے بنا دینا ہے ایک پیڑا اور پھر پیڑا بنانے کے بعد جو ہے نا میں آپ کو سکھا رہی ہوں اس ایک دو سے تین طرح کی جو ہے نا چیزیں بنانا اور میں وہ تین چیز الگ الگ چیزیں بھی آپ کو سکھا ہوں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی تین الگ الگ طریقے سے آپ نے ان کو کیسے بنانا ہے تو میں نے جو ڈو کو تین پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اور تین جو ہے نا اس کے پیڑے بنا لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ تین ایک پر سائز کے پیڑے بنانے کے بعد آپ نے ایک پیڑا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چار جو ہے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دینا اور پھر ان چار پارٹس کے بھی آپ نے چار جو ہیں وہ پیڑے بنا لینے ہیں تو اس طریقے سے میں نے دو پارٹس کے جو ہیں وہ چار چار پیڑے بنا لیے اور ایک پیڑے کو ایس ایٹیز ہی رہنے دیا تو یہاں پہ میں ان کو رکھ رہی ہوں جو کور کر کے دس منٹ کے لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا کانٹر ٹاپ پہ اور دس منٹ جو ہے ریس کرنے کے بعد جو یہ پیڑے ہیں یہ سائز میں ڈبل ہو گئے ہیں تو باقی پیڑے میں کریں ہوں سائٹ پہ اور ایک پیڑا میں نے لے لیا ہے اس کو جس آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ہاتھوں سے جس فلیٹ کرنا ہے نہ آپ نے کوئی خشکہ لگانا ہے نہ آپ نے کوئی میدہ لگانا ہے جس ہاتھوں سے آپ نے فلیٹ کر دینا ہے سینٹر سے آپ نے تھوڑا موٹا رہنے دینا ہے اور سائدوں سے آپ نے کر دینا ہے تھوڑا پتلا اور پھر جو ہم نے فلنگ بنائی تھی وہ آپ نے اس کے اندر رکھ دینی ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں فلنگ رکھ دی ہے اور پھر آپ نے سائدوں سے پکڑ کے اس کو اس طریقے سے بند کرتے جانا ہے جس طرح ہم ایک پوٹلی بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ایک پوٹلی سے بنا لینا ہے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بند کر دینا ہے تاکہ جو فلنگ ہے وہ باہر نہ آئے اور بس اسی طریقے کو جو ہے نا کرتے ہوئے ہم نے چاروں جو ہے نا اپنے بن بنا کے ریڈی کر لینا ہے تو جی یہ ہمارے چکن بن جو ہے وہ ریڈی ہو گ ایک پوٹلی سے بھیدنے کے لئے کے لئے رکھنے کے لئے اس طرح آپ نے اسی چیز میں ان کو ریڈی کر لینا ہے جس میں آپ نے ان کو بیگ کرنا ہے تو یہاں میں نے دوسری جو میں نے ایک پیڑے کے چار پیڑے بنایے تھے اس میں سے ایک پیڑا لے لیا اور اس کے میں بناوں گی دینر رول تو اس کو آپ نے جو ہے وہ اوال شیپ میں جو ہے وہ بیل لینا ہے چاہے آپ ہاتھوں سے بیلیں یا چاہے آپ بیلن سے بیلیں اس میں بھی آپ نے اس طریقے سے ون ڈیبل سپون فیلنگ رکھنی ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کے دونوں کناروں کو پکڑ کے اندر والی سائٹ پر ٹرن کر دینا ہے بلکل اس طرح سے جیسے میں کہہ رہی ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور آپ نے اس طریقے سے اوور لیپ کرتے ہوئے انڈ تک لے جانا ہے اور جو ہے نا اس طریقے سے جو دینر رول ہے وہ بھی ریڈی ہو جائے گا آپ کو اس کو سیل کرنے کے لیے نہ کوئی لئی لگانی ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے نا آپ نے پانی لگانا ہے یہ دو وہ اتنی اچھی ہے کہ بس آپ خود بخود سٹک ہو جائے گی تو میں نے دینر رول بھی چاروں بنا کے ریڈی کر لی ہے ان کو بھی میں نے کلنگ سے جو ہے وہ ریپ کر لیا اور اب اس کو بھی ہم دس منٹ کے لیے ریسپے رکھ دیں گے اور جو تیسرے والا پیرا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا بڑا جو ہے وہ اوول شیپ میں جو ہے نا بیل لینا ہے اور اس کے بعد آپ پیزا کٹر لے لیں یا پھر نائف لے لیں تو اس طریقے سے آپ نے کٹس لگا لینا ہے جس طرح سے میں لگا رہی ہوں پہلے ایک سائٹ سے اور پھر آپ نے دوسری سائٹ سے کٹ لگا لینا ہے بیسے میں بنا تو جو رہی ہوں چکن بریڈ لیکن میں نے اس کو نام دیا ہے فش بریڈ کا کیونکہ اس کی جو شیپ ہے وہ بالکل فش جیسی ہی بنتی ہے تو بس دونوں طرف سے آپ نے پٹیاں اٹھاتے جانا ہے اور ایک دوسری کیوں پر جو ہے نا آپ نے اور لائپ کرتے جانا اس طریقے سے آپ نے دونوں سائیڈوں کی جو پٹیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے ملا دینا ہے اور یہ بہت ہی ایزیلی اور جو بہت ہی مزے کا کام لگتا ہے مجھے اور جو فش کی بالکل شیپ دینے کے لیے تو آپ نے ایک فوک لینا ہے اور اس سے آپ نے اس طریقے سے جو اینا امپریشن ڈال دینا ہے فوک کے سو پھر آپ ایک لونگ لے لیں یا پھر آپ کالی میرچ لے لیں اور اس طریقے سے آپ نے فش کی جو اینا آنک بنا دینا ہے ویسے تو اپشنل ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے ذرا خوبصورتی آ جاتی ہے اس کو بھی میں نے بیکنگ ٹرے میں رکھ دیا اور جو ہم نے بنایا تھے سب سے پہلے بن وہ پروف ہو گئے ہیں تو ان کو رکھے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں یہ سائز میں کتنے بڑے ہو گئے ہیں تو جی اس کے بعد آپ نے ایک لے لینا ہے اچھے لکسوں سے بیٹ کرنا ہے اور سارے بن پر جو ہیں آپ نے ایک لکھا دینا ہے ساتھ میں میں یہاں کچھ ڈالنے ہوں سیسمی سیٹ یعنی تیل اور تھوڑی سی ہے میرے پاس کلونجی اور تھوڑی تھوڑی میں کلونجی لگا رہی ہوں دونوں چیزیں آپشنل ہیں آپ کا کلونجی لگانے کو دل چاہتا ہے آپ کلونجی لگا لیں آپ کا تیل لگانے کو دل چاہتا ہے تو آپ تیل لگا لیں تو میں نے اس کو رکھ دیا تھا ایر فرائر میں ون سیونٹی سی پہ میں نے دس منٹ کے لیے ان کو بیک ہونے کے لیے رکھتی ہے میں نے ایک ملک ہے ابنوں کو اور یہاں پہ میں دینر رول کیوں پہ لگا رہی ہوں اسی طرح میں پừa میں گئیوں میں گیا ہے اور اسے کے بعد میں گہتے ہیں یہ پدے گا میں گئی پاتھیلی میں میں 45 منٹ پر ہی ھیک رکھ دیا تھا اگر میں اپنے پتیلی میں میں لکھ little maybe دنے گھل کرنا جاند پا ہے اس کے دنے پارے میں اس کو اللہ آگیا کہ افلام کر lounge見て خلال گیا ہے آپ نے اسے لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ آپ نے پکانا ہے اس کو بیس منٹ کے لیے اور یہاں پہ جو ہے چکن بریڈ وہ بھی جو ہے پروف ہو گئی تھی اس پہ بھی میں نے ایک لکا دیا اور ساتھ میں میں نے تھوڑے سے سیسمی سیرز اور تھوڑے سی جو تھی کلونجی وہ سپنکل کر دیا اور اس کو بھی میں نے رکھ دیا تھا اوون میں اور یہاں پہ آپ دیکھیں جو ہے بن بن کے ریڈی ہو گئے ہیں یہ پورے جو ہے دس منٹ کے بعد ون سیونٹی سی پہ میں نے اس کو دس منٹ کے لیے بیکیا اور آپ دیکھیں پہ کتنا زبردست کلر آیا ہے تو جب بن بالکل گرم ہو تو آپ نے اس پہ یا تو بٹر لگا دینا ہے یا پھر آپ نے لگا دینا ہے آئل اس سے بن پہ شائن بھی آ جاتا ہے اور بن جو ہے بہت سوفٹ بھی رہتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ بن کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں جو ہم نے دیکچی میں بیکونی کے لیے رکھا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس تک کے ریزلٹ آیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہیں ڈینر رول بھی کتنے زبردست جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور کتنا خوبصورت ان پہ کلر آ گیا ہے ڈینر رول پہ بھی آپ نے کر دینی ہے آئل کی برشنگ اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو اوون میں ہم نے رکھی تھی اپنی چکن برینڈ بیک ہونے کے لیے اس کے کیا حالات ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ بھی کتنی زبردست بیک ہو گئی ہے میں نے اس کو تھرٹین منٹ کے لیے نیچے والا روڈ آن کر کے بیک کیا تھا اور ٹو منٹ کے لیے میں نے اوپر والا روڈ جو ہے وہ آن کر کے اس کو بیک کیا ہے ٹوٹل ففتین منٹ لگے ہیں یہ چکن برینڈ کو بیک ہونے میں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی کتنی زبردست جو کہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو اب اس پہ بھی آپ نے لگا لینا ہے آئل یا پھر بٹر اور پھر آپ اسے گرما گرم اپنی فیملی کو جو ہے وہ سرف کریں اور آپ یہ دیکھیں نیچے سے بھی کتنا زبردست اس پہ کلر آیا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کی تھی تو اب آپ کے پاس کوئی ایکسپیوز نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس اوور نہیں ہے یا آپ کے پاس جو ہے ائر فرائر نہیں ہے آپ پتیلی میں بھی بہت اچھے ترکے سے بیک کر سکتے ہیں اور جو ہے دو بھی آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس فوڈ پروسیسر نہیں ہے تو وہ بس سیم ریسیپی سے جو ہے گوند کے بھی دو بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے تو بس آپ اس کو بنائیں اور انجوائیں کریں اپنی فیملی کے ساتھ جو امید ہے کہ میرا آج کا جو ولوگ ہے وہ آپ کے لئے ہیلپ فل رہا ہوگا بس اس کے ساتھ ہی لوں گے آپ سے اجازت ملوں گے نیکس وقت میں یہ کسی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ